پڑوسی کو ستانا کبیرہ گناہ ہے چھوٹا گناہ نہیں ہے بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا لا یدخل الجنت من لا یعمن جاروہ بوائقہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے کتنی سخت باتیں سوچیں جنت میں نہیں وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے محفوظ نہ رہے اب کتنی قسم کی تکلیف ہیں جو آدمی اپنے پڑوسیوں کو دیتا ہے جھگڑے فساد سے لے کر ان کے ہاں کچھرہ ڈالنا ان کو گاڑی پارکنگ کے اعتبار سے ان کو تکلیف کسی بھی اعتبار سے آدمی پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے اس کے گھر میں کچھ خوشی ہے میوزک اتنی لگایا اس کے گھر میں بیمار ہے اب یہ تھوڑا شور شرابہ ٹھیک ہے مہمان آئے ٹھیک ہے ڈسکو میوزک لگا رہا ہے اتنی بڑی اور دھم 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 اور اس کے گھر میں بیمار ہے اس کے گھر میں پریشانی ہے اس کا کوئی لحاظ نہیں سارے محلے کو پریشان ہے اور آج اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھتا ہے اس لئے کہ اہرہ آدمی سوچتا ہے کبھی ہمارے گھر میں بھی شادی ہے گی تو ہم بھی ستانے والے لہٰذا برداشت کرنا پڑے گا تو یہ ساری پریشانیاں یہ ساری تکلیفیں یہ صحیح نہیں ہیں ایک تو شریعت طور پر وہ غلط ہے دوسرے یہ کہ اس سے دوسروں کو تکلیف رات میں بارہ بج رہے ہیں اس کے گھر میں شادی ہے چل رہا ہے پورا آپ کوئی آ کے بولے بھائی بارہ بج گے سو جاؤ تو کہہ ہمارے گھر میں شادی ہے ہمارے گھر میں نکاح ہے تو بارہ بج رات کو نکاح ہے کر لیں نا نکاح تو آج ہی سے تیاری شروع ہو گئی اس کی آج کل تو عام ہو گیا اورکیسٹرہ وغیرہ بلانا رات کو ایک ایک دو دو بجے تک لوگ گاتے بجاتے ناشتے ہیں اور اس میں بے جا قسم کی جتنی بھی فہاشی کی چیزیں ہوتی ہیں سب ہوتی ہیں پڑوسیوں کو ستانا نہیں چاہیے پڑوسیوں کو نہیں ستانا چاہیے کچھ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے ہر نین صبح سات بجے اٹھے گا چھے بجے اٹھے گا اور صبح اٹھتے ہی میوزک لگائے گا اس کو ناتے وقت میوزک لگتی ہے دھام 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 لوگ بیچارے غیر مسلم اب اس کی تو فجر نہیں ہے یہ تو خود فجر نہیں پڑا ہے اس کو جانا ہے کہاں آفیس جانا ہے ایک دھام میوزک لگایا اور کیسا گھر میں ہوم تھیاٹر ہے اس کے ایسی چھوٹی موٹی تھوڑی سنتا ہے وہ تو ہوم تھیاٹر سنتا ہے بھئی اور پڑوسی غیر مسلم سوئے ہوئے ہیں اب یہ لگایا ہوا پورا پڑوسی آگے ٹک ٹک کر رہا ہے سنو تھوڑا کم کر یہ اور بڑا دیتا ہے میرا گھر ہے بھئی میرا گھر ہے میں کچھ بھی کروں گا یہ چیزیں سب بری ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے آدمی دوسروں کو تکلیف نہ دے وہ آدمی مومن نہیں وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اب آور سنیئے عورت میں خاص طور سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیلہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اِنَّ فُلَانَةً تَقُومُ اللَّيْلِ وَتَصُومُ النَّهَارِ اے اللہ کی رسول کسی نے آپ سے پوچھا اے اللہ کی رسول فلانی عورت ہے رات میں تَقُومُ اللَّيْلِ تَعجُد کی نماز پڑھتی ہے پابندی سے اور وَتَصُومُ النَّهَارِ اور دن میں نفر روزے رکھتی ہے وَتَفْعَلُوا وَتَصَدَّقُوا وَتُعْضِي جِرَانَهَا بِلِسَانِهَا اور وہ عورت بہت سے نیک کام کرتی ہے صدقہ بھی دیتی ہے لیکن اس کی زبان اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو بہت تقلیب دیتی ہے مو خراب ہے اس کا پڑوسیوں کو زبان سے تقلیب دیتی ہے لڑائی جھگڑے اور نجانے کی تنی قسم کی غیبت بھی ہوگی اور زبان سے لوگوں کو تقلیب دیتی ہے سخت کلامی کرتی ہے دل توڑتی ہے بس سلوکی کرتی ہے تو اُذِي جِرَانَهَا بِلِسَانِهَا اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تقلیب دیتی ہے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَلَيْسَلَمَا لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ آپ نے کہا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے وہ جہنم میں جانے والی عورت ہے لَا خَيْرَ فِيهَا اس میں کوئی بھلائی نہیں تاجد پڑھ رہی بھئی روزہ رکھ رہی ہے صدقے دے رہی ہے لیکن پڑوسی کو اپنی زبان سے یہ بھی نہیں کہ پڑوسیوں کی پٹائی کرتی ہے بھئی تقلیب کیسی دیتی ہے معلوم ہے کہ یہ زبان ہے جو جہنم میں لے جاتی ہے سارے کیے کرائے کو نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز یہ زبان ہے بعض اوقات آدمی ہاتھ سے وہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے جو زبان سے ایسے بول کروے بول دے گا کہ آدمی کے دل میں بلکل تیر کیا بلکل جو ہے چھید کے نکل جائے بات تُعذی جیرانہا بِلِسَانِہا اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو بہت تقلیب دیتی ہے قَالَ لَا خَيْرَ فِيهَا آپ نے فرما اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے ہیہ من اہل النار وہ جہنمی عورت ہے قَالُ وَفُلَانَةٌ تُسَلِّ الْمَكْتُوبَةٌ وَا تَصَدَّقُ بِأَثْوَارٍ لَا تُعْذِي أَحَدًا ایک دوسری عورت ہے اور وہ بس فرض نمازیں پڑھتی اس سے زیادہ کچھ نہیں بہت تعجد گزار ہے ایسا نہیں ہے فرض نمازوں کا احتمام کر لیتی ہے اور صدقہ دیتی ہے پنیر کا معمولی چیز سطقے میں دیتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَا ہِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وہ عورت جنتی ہے وہ جنتیوں میں سے ہے کیوں؟ تکلیف نہیں دیتی دوسروں کو معلوم یہ ہوا کہ بعض نیکیاں آدمی کر لیتا ہے لیکن مخلوق کو تکلیف دینے کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مبغوظ ہو جاتا ہے تو جہاں عبادتی امور ہم کرتے ہیں بہت سی عورتیں صبح برابر تحجد کیلئے اٹھیں گی پھر تحجد کی نماز پڑی فجر ہو گئی فجرکپی کی نماز اسی حضور سے پڑی فجر کی نماز ہوئی تلاوت کرتے بیٹھے تلاوت ہوئی ذکر و اذکار میں لگ گئی فلانی چیز کرتی لیکن بہو پریشان ہاں پڑوسی پریشان سارے لوگ اس سے پریشان اس کو دیکھے تو لوگ گھبراتے ہیں یہ گھر سے باہر نکلے اگر پڑوس میں سارا پڑوس کا اپنے لگتا ہے کچھ تو جھگڑا آیا بھلا آئی ایسی جو خواتین ہوتی ہیں تو یہ نیکیاں کر کے کیا فائدہ ہے اللہ والی نیکیاں تو تو کر رہی ہیں بندوں والی نیکی بھی کر اور بندوں کو تکلیف اگر تو دیتی ہے تیری وہ نیکیاں کیا کام کی لہٰذا وہ نیکیاں بہت آسان ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ سلوک یہ مشکل ہے اس میں آدمی کا گھمنٹ اٹھتا ہے اس میں آدمی نیکیاں کر کے نمازی ہوں میں تاجد گزار ہوں ذکر تلاوت کرتی ہوں سالوں سے کرتی ہوں بیس سال سے میرا معمول ہے یہ اور تھوڑا سا گھمنٹ کے لیے غزہ ملتی ہے میں سپیریئر ہوں باقی سب تو بستر میں رہتی ہیں میں جا نماز پہ رہتی ہوں تو بعض عبادتی امور جو ہیں انسان کو اس کے تکبر اور اس کے گھمنٹ کو اور پیٹرول دیتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہاں لوگوں سے سلوک کرنا اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کے معنی میں یہ جنتا ہے میں بہت اونچی ہوں میں ان کے لیول پہ اتر کے ان کے ساتھ اچھی رہوں ان کو مجھ سے اچھا رہنا چاہی ہے میں ان سے کیوں اچھی رہوں میں آلہ ہوں تو بعض وقت یہ ذہنیت انسان کو لوگوں کے ساتھ حقارت اور لوگوں کے ساتھ بسلوکی پر آمادہ کرتی ہے یہ خود ایک بیماری ہے یہ خود ایک عذاب ہے آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں ہے لیکن ایک عورت ہے جو موٹے موٹے عامال جو اس کے اوپر فرض ہیں ان کا احتمام کرتی ہے بہت زیادہ کچھ خرچے کرنے والی اور بہت زیادہ تاجد پڑنے والی نہیں ہیں جو فرض ہے اس کو ادا کر لیتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے کسی کا دل نہیں دکھاتی کسی کے ساتھ بسلوکی نہیں کرتی تانے نہیں دیتی غیبت نہیں کرتی ہے اور لوگوں کا دل نہیں توڑتی ہے ان کی خدر کرتی ہے ان کا اکرام کرتی ہے یہ جنتی ہے معلوم یہ ہوا کہ سلوک بہت اہم چیز ہے حسن سلوک بہت اہم چیز ہے تو عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے یہ حدیث مستد احمد اور ابن حبان اور حاکم میں ہیں اور امام البخاری نے العدب المفرد میں بھی اس کو روایت کیا ہے موسیقی 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 موسیقی